سرکاری سکولوں کی نشکاری سمیت دیگر معاملات اسادسہ کا لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ معلمین کہتے ہیں کہ ہمیں سکولوں میں ہونے کے بجائے سڑکو بارانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے سامیہ سعید کی ریپورٹ دیکھئے سرکاری سکولوں کی نشکاری، نظربندی اور فائنینشل رولز میں تبدیلی کے خلاف پریس کلپ کے باہر بڑی تعداد میں مرد و خواتین اسادسہ سرہ پہ احتجاج ہاتھوں میں پلیکارڈز اٹھا کر خوب نعرے بازی کی اسادسہ کا کہنا تھا کہ اسکولوں کی نشکاری کو کسی صورت قبول نہیں، پینشن پر کٹ لگانا ظلم ہے ہمارا جو احتجاج ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو لیف کے انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے اس کو سوٹ آؤٹ کیا جائے ہم ایک ٹیچر جو ہے وہ چالیس سال پچاس سال سال کی عمر تک ایک ادھارے کو سرف کرتا ہے اور ایڈ دی انڈ اس کو یہ روار دیا جائے کہ جو اس کے بچوں کا حق ہے وہ قوم کے بچوں کو پڑھاتا ہے قومت سے مطالبات یہ ہیں کہ جس ایگریمنٹ پر جس قانون کے طاعت ہم برتی ہوئے تھے اسی قانون کے طاعت ریٹارمنٹ کی جائے اسی قانون کے طاعت لیون کیشمنٹ دی جائے اسی قانون کے طاعت پینشن دی جائے ہم روارز بھی آج اس لیے ہیں کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے لیون کیشمنٹ جو کہ ہم ایل پی آر بھی نہیں لیتے کہ چلو ہمیں اینڈ پہ فائدہ ہو جائے گا لیکن وہ بھی نہیں دیا جا رہا ایکسرا مرات ہمیں کیا دی جانی ہے وہ ہمارا حق بھی نہیں دے رہے ہیں مذاکرات کے لیے آنے والے سی ای او ایڈوکیشن پرویز اختر نے کہا مل بیٹھ کر جلد مسئلے کا حل نکالا جائے گا اسادزہ کا مزید کہنا تھا کہ نکران حکومت اپنے منڈیٹ سے تجاوز کر رہی ہے اسادزہ کے فائنینشل رولز میں تبدیلی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا کیمرمن اکرام کے ساتھ سامیہ سعید لاہور نیوز